کہا یہ جاتا ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتیں ان کا جہرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے اور ہم پاکستانیوں کے سامنے تو مشرقی پاکستان کی مثال موجود ہے کہ جہاں پر بنگالیوں کے حقوق کی بات کی گئی کچھ جنون گریونسز کچھ فالس سیک میک بلیگ گریونسز کو ملا کر دشمن میں پاکستان کے اندر ایک بڑی سیاہی جماعت کو ہی ہائی جیک کر لیا اس کا پربراہ ہی غلطار ہو گیا مجیب الرحمان اور پھر وہ پاکستان کے خلاف ایک مسلح بغاوت برپا کی گئی جس کے نزیدے میں ہمارا بچگی بازو ہم سے الگ ہو انڈیا کے پاس یہی ایک ڈاکٹرین اور ایک سٹریٹیجی ہے پاکستان کے خلاف جنگ کرتی کی اس کے بعد انہوں نے ایم ٹیو ایم الطاف حسین کو خریدا کراچی میں پورے کراچی میں ایک لاکھ سے زیادہ لاشیں گرائیں مہاجروں کے اردو بولنے والوں کے حقوق کی بات کی گئی اور پوری نسل ختم کرتی گئی کراچی میں رہنے والے نوجوانوں کی جن کو بھرتاخوری پہ قتل پہ ڈاکے پہ چوری پہ لگا دیا گیا یہی معاملہ برامداد بکٹی نے اور ہیبری آر مری نے کیا ہوا خود سوٹلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں بلوچ نوجوانوں کو افغانستان میں انڈیا میں ٹریننگ دلوا سکت ان کو کتے کی موت مرواہ جا رہا ہے حقوق کے نام پر یہی کام ٹی ٹی پی نے کیا یہی کام تحریکی نفاظ شریعت نے سوات امالکنڈ میں کیا اور پلکل کلیر بات ہے کہ ہر چیز کے پیچھے سے آپ کو انڈین اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ پہلی بغاوت ہے جس کو براہ راست اسرائیلی کنٹرول کر رہا ہے اس کی ساری پلاننگ اس کا سارا ویجن اس کی ساری سٹیٹیجی دو ہزار دو میں بنائی گئی تھی نائن الیون کے فوراں بعد جب یہ پلان کیا گیا تھا کہ پوری مسلمان دنیا کے نقشے تبدیل کیے جائیں گے جس کے ساتھ آج پوری مسلمان دنیا کے نقشے تبدیل ہو چکے ہیں اور اس وقت آ گیا تھا کہ بلغتستان کو آزاد کر کے پختونستان کو یہ بڑا پختونستان بنا کے افغانستان سے جوڑ دیں گے اور پاکستان کو صرف پنجاب اور سندھ کے کچھ حصوں تک محدود کرنا ہے اور یہ سٹیٹیجی یہ نقشے دو ہزار دو میں نکل آئے پہلے ٹی ٹی پی کے ذریعے انہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی جب ٹی ٹی پی کو دو ہزار چودہ پنجاب تک کلکل ختم کرتی آرمی نے پاکستان کے اندر اور ان کی کمر توڑی اور وہ افغانستان میں چلے گئے اور سوائی کا دکھا دھماکے کرنے کے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو پھر ایک پیس پلان بھی ٹی ٹی پی کی ایک دوسری شکل پی ٹی ایم کے نام سے لانچ کی گئی جس کی پہلی پلاننگ لنڈن میں کی گئی حسین آقانی جس کی تیادر کر رہا تھا پورے پاکستان کے لبرل سیکلر لادین انڈیان ایجنٹ جس میں صحبہ کے لوگ باروی سرمت تھی جس کے اندر یہ کانسٹنٹ ہوتی ہے ساکھ کے نام سے اور جس کے بعد یہ ڈیسائز کیا گیا کہ سی آئی اے اس پورے آپریشن کو کنٹرول کرے گی وائس آف امریکہ اس کو انفرمیشن وارفن سپورٹ دے گا افغانستان سے ان کی فنڈنگ کی جائے گی را ان کو پاکستانی میڈیا میں جو سی آئی محسود قومی مومنٹ کی یہ بسیکلی ایک ایسی ہی تنظیم بنائی گئی تھی جس طرح ایک مہاجر قومی مومنٹ جو بعد متحدہ قومی مومنٹ بن گئی تھی اچھا اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان علاقوں میں چونکہ بہت زیادہ دسٹریکشن ہوئی تھی تباہی ہوئی تھی مسائل بہت زیادہ تھے فوج کی جانب سے تو پلیئر کر دیا گیا تھا لیکن سیبل حکومت نے انفرسٹرکچر نہیں کیا تھا تو محرومیاں بارال ادھر موجود تھی لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ منظور محسود جو کہ اب منظور پشتین کے طور پر جانا جاتا ہے یہ آرمی پبلک سکول سے پڑا ہوا بچہ ہے اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ کہ جن دنوں میں یہ ظہور پذیر ہوئی ہے اصل میں ٹی ٹی پی کے مقابل ایک ایسی جماعت کو لانا مقصد تھا یا ایسی جماعت کا لانا مقصد کہ ہلکے خیالات یعنی ایکسٹریمیز سوچ کے بھامی بسکلی لوگ نہ ہوں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس تنظیم کو کیا ہم انکار کر سکتے ہیں جو شروع میں تعاون ملا خود پاکستان کی طرف سے نہیں حسان آل نیسی بھی ہے کیونکہ پاکستان کی ریاستی اداروں نے حکومت نے یا آرمی نے یا آئی ایس آئی نے تب ہی بھی منظور پشتین یا ماروی سرمت یا سیخمہ کو سپورٹ نہیں کیا حسین اقانی کو سپورٹ نہیں کیا یہ ہم اسے سے ایسا پلان بی لکھے گئے تھے محسن دھاوڑ کیا پرانی ٹویٹ اٹھا کے دیکھئے کہ یہ سکت سے زیادہ کیا یہ ایجنڈے کو پروموٹ کرتا تھا پاکستان میں ڈرون سپرائکس ہو یا پاکستان کے خلاف امریکن ایجنڈا ہو ان سب کو یہ سپورٹ کرتا تھا اور آرمی کو پوش کرتا تھا کہ آپ جائنٹ رائیول ایریاز میں جنگ کریں کیونکہ اس وقت امریکن ایجنڈا یہ تھا کہ ہم کو وہ ایجنڈا ان کا عقیب نہیں